نحمدہ و نسلی اللہ رسولی کریم ہم پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی پریکٹس کریں گے اور ترجمہ کی پریکٹس میں ہمیں آج شروع کرنا ہے سورہ بہرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر سڑھ 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 سکسٹی سیون سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعز اور یاد کرو کہ جب قال موسیٰ موسیٰ نے کہا لقوم ہی اپنی قوم سے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں قالا کے بعد جب لام آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان سے کہا جن سے کہا گیا ان کے ساتھ لام آ جاتا ہے قالا لقوم ہی انہوں نے کہا اپنی قوم سے ان اللہ یعمرکم اللہ تم کو حکم دیتا ہے ان کے تسبحو تم زباہ کرو بقرہ ایک گائے قالو انہوں نے کہا اکیا تتخذنا تم کر رہے ہو ہم سے غزوہ مذاق قالا انہوں نے فرمایا اعوذو اعوذو باللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ان پیچھے بھی آنتا نا کہ اس سے پہلے ایک چیز امپلائیڈ ہوتی ہے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات کی کہ دیکھا اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالو انہوں نے کہا ادعو لنا تم دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبین کہ وہ واضح کرے لنا ہمارے لئے ماہی ماہیا یعنی جب وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو ماہی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہو کیسی ہو ماہیا یعنی وہ کیا ہو یعنی کیسی ہو قالا انہوں نے فرمایا انہو یقول کہ وہ کہتا ہے وہ فرماتا ہے انہا بقراتن کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا فاردن جو نہ بڑی ہے ولا بکر اور نہ ہی کم عمر بچیا عوانن درمیان میں بین ازالک ان دونوں کے ففعلو فاتو افعلو کر گزرو ماہ تو مرون جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے قالو دعو لنا انہوں نے کہا کہ تم پکارو ہمارے لئے دعا کرو ہمارے لئے رب کا اپنے رب سے یبیل لنا کہ وہ واضح کرے ہمارے لئے ماہ لونہا کہ کیسا ہو لونہا اس کا رنگ یہ جو آپ کی لون ہوتی ہے یہ رکھ بھی قالا اس نے کہا انہو یقول وہ کہتا ہے انہا بقرتن وہ ایسی گائے ہے سفراہو جو سنہری ہے فاقع اللونہا شوخ رنگ ہے شوخ ہے اس کا رنگ تسرر ناظرین تسرر خوش کرتی ہے الناظرین ناظرین کو دیکھنے والوں ناظرین دیکھنے والے جو قالدھو لنا انہوں نے کہا کہ آپ پکاریے ہمارے لئے رب کا اپنے رب کو یبین کہ وہ واضح کرے لنا ہمارے لئے ماہی کہ وہ کیسی ہو انالبقرہ یقینا کائے تشابہ علینا اس کا معاملہ ہمارے لئے مشتبع ہو گیا ہے تشابہ مشتبع ہو گیا ہے علینا ہمارے لئے وَإِنَّا اور یقینا ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُحْتَدُون تو ہدایت پالیں گے یعنی پتہ پالیں گے جان لیں گے قالا انہوں نے فرمایا اِنَّهُ يَقُول وہ کہتا ہے اِنَّا بَقْرَتُن وہ ایسی گائے ہے لَا زَلُولُن جو محنت کرنے والی نہیں تُسِیرُ الْعَرْضَ نَا وہ زمین جوتتی ہے زمین میں حل چلاتی ہے وَلَا تَسْقِلْ حَرْثَ اور نہ فصلوں کو کھیتی کو پانی دیتی ہے یہ زَلُولُن لا زَلُولُن کے بعد تُسِیرُ الْحَرْثَ کے سے پہلے ایک نام تھا جو نہیں بیان ہوا یعنی نہ وہ حل جوتتی ہے نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے مُسَلَّمَتُن وہ ایک ہی رنگ کی ہے لَا شِيَتَ فِيهَا اس میں رنگ کی کوئی آمیزش نہیں قَالُ الْعَان انہوں نے کہا کہ اب جِئتَ بِالْحَق تم آئے ہو حق کے ساتھ یعنی واضح بات کے ساتھ فَزَبْحُوْهَا فَاتُوْ زَبْحُوْا انہوں نے زباہ کیا ہا اس کو وَمَا كَادُوْا اور نہ تھے کہ قریب وہ یفعلون اس کو کرتے یعنی کرنے کے موڑ میں نہیں تھے وَمَا كَادُوْا یفعلون اور لگتا نہیں تھا کہ وہ کریں گے قریب نہیں تھے کہ وہ اس کو کرتے سیکنڈ پھر آ جی جی اور آیات بھی کافی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِذْ قَالَ اور یاد کرو کہ جب کہا موسیٰ موسیٰ نے لِقَوْمِ ہی اپنی قوم سے اِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ حُکُمْ دیتا ہے تم کو اَن تَزْبَهُ کہ تم زباہ کرو بقرہ ایک گائے قَالُ انہوں نے کہا اَتَّتَّفِذُنَا کیا آپ کرتے ہیں ہمارے ساتھ خُزوہ مزاق حالا انہوں نے فرمایا اَعُوذُ بِاللَّهِ میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے قَالُ اُدْعُوا لَنَا انہوں نے کہا کہ آپ پکاریے اُدْعُوا پکاریے لَنَا ہمارے لئے رَبَّكَا اپنے رَبْكَو يُبَيِّن کہ وہ واضح کرے لَنَا ہمارے لئے مَا ہی کہ وہ کیسی ہو قَالَا انہوں نے فرمایا اِنَّهُ بے شک وہ یقول فرماتا ہے اِنَّا کہ وہ اللہ لگانا فرماتا ہے دیکھیں یہ قرآن مرید میں بڑی امپورٹن چیز عربی میں ایسی کہ پروناؤن کو آپ پرلیٹ کریں کہ کس سے کس کی طرف جا رہا ہے اِنَّا کہ وہ یعنی وہ گائے بَقَرَتُن ایسی گائے اِنَّا کہ وہ بَقَرَتُن ایسی گائے ہے لا فاردن نہ بڑی ہے ولا بکر نہ بہت کم عمر عوانن درمیان میں ہے بینا ذالک ان دونوں کے درمیان میں بیچ میں بینا بیچ ذالک اس کے یہ جو دو باتیں کی گئی ہیں یہ عوانن کا انہوں نے جوان لکھا ہوا ہے عوانن نہیں درمیان میں ان دونوں کے یعنی بینا ذالک ان دونوں کے درمیان بینا ذالک ہاں ہاں یعنی ان دونوں کے درمیان میں آن ہوا بیچ میں یعنی بیچ میں ان دونوں کے درمیان یعنی ان دونوں کے درمیان بیچ میں بینا نظر لے فَفْعَلُو تو آپ کرو ما جو تو مرون تم سے کہا جا رہا ہے قالو انہوں نے کہا اُدْعُو لَنَا پُکارو ہمارے لئے رب کا اپنے رب کو یُبَيِّن کہ وہ واضح کرے لَنَا ہمارے لئے ما کہ کیا ہو کیا ہے لَوْنُهَا اس کا رن قالا انہوں نے فرمایا اِنَّهُ يَقُول وہ کہتا ہے جاری ایک اور لینا وہ کہتا ہے اِنَّا کہ وہ بَقَرَتُن ایک ایسی گائے ہے سفراؤ جو سنہرے رنگ کی ہے فَاقِن شوخ ہے لَوْنُهَا اس کا رن تَسُرُ خوش کرتا ہے اچھا لگتا ہے الناظرین دیکھنے بانوں کو پلیزنگ ہے اچھا لگتا ہے قَالُوْ انہوں نے کہا نہیں کہنے ہم سرور سرور ہاں سرور مسرور قَالُوْ انہوں نے کہا قَالُوْ اُقَارُوْ لَنَا ہمارے لیے رَبَّكَا اپنے رب کو يُبَيِّن کہ وہ واضح کرے لنا ہمارے لیے ماہی کہ وہ کیسی ہو اِنَّ الْبَقْرَةِ اِنَّ الْبَقْرَةُ اِنَّ الْبَقْرَةُن کہ وہ ایک ایسی گائے ہے لَا زَلُولُ ان کے جو نا کام کاج کرتی ہے تو سیر الارضہ نا وہ زمین جوتی ہے وَلَا تَسْقِلْحَرْثَ اور نا کھیتی کو پانی دیتی ہے مُسَلَّمَةُن ایک رنگ کی ہے لَا شِيَتَ کوئی آمیزش نہیں فیہا اس میں قَالُ الْعَان انہوں نے کہا کہ اب جِتَ بِالْحَقْ تم آئے ہو صحیح بات کے ساتھ یعنی واضح بات کے ساتھ فَزَبَحْرُحَ جی الْعَان کا مطلب اب اب الْعَان تھی بہت بہت آئے پر آئے بھی الْعَان حَس حَسَ الْحَقْ اب حق واضح ہو گیا الْعَان وہ جب فیرون نے کلمہ پڑھا رہا تو اللہ تعالی نے کہا الْعَان اب اب تم پڑھ رہے تو یہ وہی ہے اب فَزَبَحْرُحَ تو انہوں نے اس کو زباہ کیا وَمَا قَادُوْ يَفَلُون اور وہ کرنے والے نہیں تھے لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں اب یہاں ہم اس کو ختم کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے طور پر پر پریکٹس کیجئے اور انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہم دوسرے سبق کے لیے ہیں هاں دوسرے سانلہ